اپریل تین انیس سو اناسی کی رات ہے راولپنڈی جیل ہے ایک قیدی ہے جو اپنے وزن سے آدھا ہوا ہوا ہے ملیریا اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی ہیں سلاخیں بند ہیں جیل سپرٹینڈنٹ آ کے قیدی کو کہتا ہے یہ آپ کی اپنے خاندان کے ساتھ آخری ملاقات ہیں بیٹی روتی ہے اور جیل سپرٹینڈنٹ کو کہتی ہے دروازہ کھول دیں میں اپنے باپ سے لپٹنا چاہتی سپرٹینڈنٹ انکار کر دیتا ہے یہ خاندان ہے بھٹو خاندان قیدی ذلفکار علی بھٹو جو پاکستان کے صدر اور وزیراعظم رہے انیس سو اکتر سے لے کے انیس سو ستتر تر تر زلفکار علی بھٹو انیس سو اٹھائیس میں سرشانواز بھٹو کے گھر لاتکانہ میں پیدا ہوئے ان کی والدہ لکھی بھائی ایک ہندو خاتون تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام خوشید بیگم پڑا بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم بومبے میں حاصل کی کیونکہ سرشانواز بھٹو نواب جونہگر کے دیوان تھے میرا کہنا یہ ہے کہ بھٹو کا کردار ان دو فکروں پہ ان دو چیزوں پہ محیط ہے یعنی کہ ایک طرف وہ ایک غریب عورت کے بیٹے تھے جس نے ضرور استحصال دیکھا ہوگا اور دوسری طرف ایک سندھی وڈیرے کے بیٹے تھے اس کے وارث تھے بھٹو کی فیملی بھٹو کا کردار میں سمجھتی ہوں اس پہ اس کا بہت اثر ہے جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں میں ایک نہیں ہوں ایک اس جسم میں اس خون میں اس بھٹ میں کھڑا ہوں دوسرا آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے بھٹ میں میں کھڑا ہوں جب بومبے میں سکولنگ کی تو اسی زمانے میں سٹیوڈنٹ ایکٹیززم بھی کی اور پاکستان مومنٹ میں شامل ہو گئے بومبے سے پڑھنے کے بعد بھٹو صاحب کو برکلی یونیورسٹی کیلیفورنیا میں داخلہ ملا برکلی یونیت سٹیٹس آب امریکہ کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں گنی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کرائیس چرچ کالیج اکسفرڈ میں داخلہ حاصل کیا وہاں انہوں نے لو پڑھی اور الیل بی بھی کرائیس چرچ سے کیا اور الیل ایم بھی اکسفرڈ سے کیا اس کے بعد بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کی طرح میں لنکنزن جاؤں گا لنڈن اور بیرسٹر بنوں گا تو اس طرح زلفکار علی بھٹو پاکستان کے سب سے پڑے لکھے مکمران گزرے ہیں ایک دفعہ ایک انگریزی صحافی نے بھٹو صاحب کو پوچھا بھٹو صاحب آپ ایک سندھی وڈیرے پیدا ہوئے امیر آدمی پیدا ہوئے آپ کو یہ غریب کیا احساس کیسے پیدا ہوا اور بھٹو صاحب نے کہا مجھے میری ماں نے یہ احساس دلایا بھٹو صاحب کی شادی دوسری اپنی مرضی کی ہوئی اور وہ ہوئی نسرت اسوہانی سے جو کہ ایک ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کی ملاقات کراچی میں ہوئی بھٹو صاحب نے شادی رچائی اور نسرت اسوہانی اپنے ساتھ وہ سارا ایرانی کانٹیکس بھی لے کر آئی جس کی وجہ سے میسیز اسکندر مرزا اسکندر مرزا صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے ان کی بیگم ایرانی تھی ناہید اسکندر مرزا خانم ناہید کے ساتھ نسرت کی بڑی گہری دوستی تھی اس دوستی کی وجہ سے بھٹو صاحب کو اسکندر مرزا سے انٹروڈکشن ملا اسکندر مرزا نے نائنٹین فیفٹی سیون میں بھٹو صاحب کو اپنی کابینہ کا سب سے نوجوان فرد بنا لیا اس کے ساتھ ان کو وارٹر اینڈ پاور کا بھی کلمدان دیا گیا اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ وارٹر اینڈ پاور کا کلمدان ہوتے ہوئے زلفکار علی بھٹو نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر انڈس وارٹر ٹریٹی قائم کی وہ ٹریٹی جس پہ آج بھی پاکستان اور ہندوستان کی دریاؤں کا بٹوارہ قائم ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے پانی بٹے ہوئے ہیں صدر اسکندر مرزا کی کابینہ میں جنرل عیوب خان بھی شامل تھے ڈیفنس منسٹر تھے بھٹو نے فوراں پہچان لیا کہ پاور کہاں ہے اور انہوں نے عیوب خان کے ساتھ بھی جب عیوب خان نے اسکندر مرزا کی چھٹی کرائی اور پاکستان میں پہلی ماشی اللہ 1958 میں آئی تو اس وقت ظلفکار علی بھٹو جنرل عیوب خان کے حامی تھے عیوب خان نے بھٹو کے ٹیلنٹ کو سمجھتے ہوئے ان کو وزیر خارجہ بنا دیا بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ بڑے دھرلے سے کی جمو اور کشمیر 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 بکوز ہی بریلینٹ مین اور ان کی ایک وزن تھی سارے انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں ان کی ایک بڑی بنیادی سوچ تھی جس کے ساتھ عیوب خان کو اتفاق نہیں تھا اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کو سارا انحصار یونائیٹڈ سٹیٹس آب امریکہ پہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے دیکھا کہ اُبھرتی ہوئی سوشلس طاقتیں روس چین ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے لیکن زلفکار علی بھٹو نے یہ عیوب خان کو قائل کیا کہ ہماری چین کے ساتھ دوستی ہوگی تو زلفکار علی بھٹو پاک چین دوستی کے بانیوں میں سے ہیں جس کا آج ہم سمر سی پیک اور باقی چیزوں میں دیکھ رہے ہیں وہ بیجنگ گئے اور وہاں جا کے چیرمن ماؤزے ٹونگ سے ملے ماؤزے ٹونگ چون لائے کے ساتھ زلفکار علی بھٹو کی اچھی ریلیشنشپ بنی ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ سٹیٹس آب امریکہ نے پہچان لیا کہ یہ زلفکار علی بھٹو نوجوان پاکستان کا وزیر خارجہ ہمارا حامی نہیں ہے اور یہ چیز بھٹو صاحب کے آئندہ کردار پہ اور ان کی آئندہ سیاست پہ بہت نظر انداز ہوئی ہمارا حامیٰ پاکستان کا وزیر خارجہ ہمارا حامیٰ پاکستان کا وزیر خارجہ تھے ضرورت سمجھتے تھے لیکن جہاں جہاں ان کو موقع نظر آتا تھا موقع پرستی بھی کر جایا کرتے تھے اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع ہے اور ایوب خان کو قائل کیا کہ ہندوستان کسی صورت یونائٹڈ نیشنز کے پلیبیسٹ پہ قائم نہیں ہے اور وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے ان کی رائے لی جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں کشمیر کو بائی فوس لینا پڑے گا اور پھر آپریشن جبرولٹر شروع ہوا آپریشن جبرولٹر کی وجہ سے جنگ چھڑ گئے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیہ وسلم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اس وقت عالمی طاقتوں نے انسسٹ کیا کہ اب سیس فائر ہونا چاہیے اس سیس فائر کے لیے ایوب خان اور ذلفکار علی بھٹو تاشکند گئے ہندوستان سے ان کے وزیر آزم لال بہادر شاستری بھی تاشکند گئے تاشکند اس بیکستان کا دارالخلافہ تھا جو یو ایس ایس آر کا حصہ تھا وہاں معایدہ ہوا لیکن جب ایوب خان اور بھٹو واپس آئے تو بھٹو نے پاکستان میں آکے ایک پبلے کے طراز کیا کہ مجھے تاشکند کے معایدے سے بہت اختلاف ہے تاشکند میں شاستری نے کہا تھا ایوب خان کو کیونکہ میری اسمبلی نے میرے عوام نے مجھے یہ مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو ایوب خان صاحب نے بڑی تمکنت میں کہا بڑی مغرورے میں کہا کہ جے اس کو تو مینڈیٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہا اختیارات مجھے نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہر اختیارات ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو جب ایوب خان نے کہا ان کے پاس اختیارات نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے پاس اختیارات نہیں ہے اس لیے ہمیں مسئلیت کرنی چاہیے اختلاف کرنے کے بعد وہ ایوب خان کی کابینہ میں تو نہ رہ سکے اور انہوں نے وہاں سے استیفہ دے دیا تو میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر میں نے اس کو کہا کہ اگر اس کے عوام نے اس کو اختیارات نہیں دیئے تو تمہیں کون سے اللہ تعالیٰ سے اختیارات ملے ہیں کہ آپ خودے بازی کر سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا بھٹو نے ریزائن کر دیا اور پھر بھٹو نے سارے پاکستان کے دوریں شروع کر دیئے اور پھر 30 نومبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لاہور میں لانچ کر دیا یہ کام ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر ہوا پیپلز پارٹی نے اپنا منشور دیا دنیا کو اور عوام کو اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے اور اسلامی مساورت ہماری اقتصادیت ہے اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا فاؤنڈنگ منشور تھا اور اس کے ساتھ پھر پارٹی لانچ ہوئی اور پاکستان بھر میں مقبول ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے فوراں بعد بھٹو صاحب نے اپنی میس کانٹیکٹ شروع کر دی ملک بھر میں جاتے رہے اور جا کے ایجیٹیشن کرتے رہے اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایوب خان ریزائن کریں جمہوریت بحال ہو فری این فیر الیکشن کروایا جائے بلاخر بھٹو صاحب کو قید کر لیا گیا اور 1969 میں اتنی اپوزیشن موومنٹ زور پکڑ چکی تھی کہ ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا اور ان کے سکسیسر جنرل یاہیہ خان نے حکومت سنبھالتے ہی یہ وعدہ کر لیا کہ میں الیکشن کرواوں گا فری این فیر الیکشن کرواوں گا انیس سو ستر کا الیکشن ہوا فری این فیر ہوا اور کچھ لوگوں کا تو آج بھی کہنا ہے کہ شاید وہ واحد فری این فیر الیکشن پاکستان کا ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل ہوئی بلوچستان میں نیشنلس جیتے اور فرنٹیر میں مولانا مفتی محمود کی حکومت پڑی اس پاکستان میں مجیب و رحمان کی عوامی لیگ نے سویپ کیا اور کیونکہ ان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی تو مکننہ میں ان کی سیٹیں بھی زیادہ تھی لیکن یہ فتحہ نہ بھٹو صاحب کو قبول تھی اور نہ یحیہ خان کو قبول تھی اور جب عوام کا فیصلہ قبول نہیں ہوتا تو خانہ جنگی ہوتی ہے اور وہی ہوا آج بانگلہ مانوش مکتی چاہے بانگلہ مانوش باستے چاہے بانگلہ مانوش تلائے آس رودکار چاہے انی سو ایک افتر کی جنگ ہوئی جس میں مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے الہدگی استخیار کر لی اور بنگلہ دیش بن گیا وہ وقت پاکستان کے لیے نازک ترین وقت تھا تیرانوے ہزار پریزنرز آف وار قیدی مشرقی پاکستان میں رہ گئے کئی میل رکبہ پاکستان کا دشمن کے قبضے میں آ گیا بٹو صاحب نے یہیہ کو کہا کہ اب میں باگ دور سنبھالوں گا مغربی پاکستان کی یہیہ نے ریزائن کیا بٹو صاحب پاکستان کے پہلے سیویلین ماشن لاؤ ایڈمنسٹریٹر بن گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کی اور سملا گئے وہاں پر وزیر آزم عمرہ گاندی اندستان کی وزیر آزم کی ان سے جا کی ملاقات کی بٹو صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی بے نظیر بٹو بھی کی so we are dedicated to the people principally to the people when I say that we wish the people of India well I mean it most sincerely so we are determined to try and improve our relations اس معاہدے کی وجہ سے ہمارے ترانمے ہزار قیدی و پسکتے ہیں اس وئے ہمارا تبزہ شدہ رقبہ واپس ہوا اور بھٹو صاحب پاکستان واپس آئے مسٹر بھٹو انہیریٹیڈ اپ بروکن پاکستان ایک ٹوٹا ہوا پاکستان ان کو ملا انہوں نے اس ٹوٹے پاکستان کو اس آدھے پاکستان کو توانہ کرنے کی کوشش کی نئی بنیاد پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اسی سلسلے میں انہوں نے اپنی سوشلسٹ پالسیز کو فوراں اپلائی کرنے کی کوشش کی ان کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ان کو غریب کے پاس لے گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے 22 امیر ترین خاندانوں کے اساسے منجمت کر لیے سٹیٹ ٹیک آور ہو گیا نیشنلائزیشن ہوئی بینکنگ سیکٹر پیٹرو کیمیکلز ہیوی انڈسٹری میکینکل کمپلیکسز کی اور اس طرح نئی لیبر پولیسی بھی آئی جس میں پہلی دفعہ مزدور کے حکوک ملے بٹو صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تعریف میں عوام کو ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر کہا کہ تم طاقت کا سرچشمہ ہو جس کو تم چاہوگے تمہارا حکمران بنے گا یہ میرا مختبہ شکر ہے کہ کوئی قدم کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر غریبوں کے مہربان کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر اب پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی ظلفکار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو تہتر کا آئین تشکیل دینا شروع کیا انہوں نے اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کیا اور انیس سو تہتر کا آئین مشترکہ طور پر اسیمبلی نے پاس کیا میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے اور دستور دو سال کے اندر جہاں ایک دستور پچیس برس میں نہیں تنسایا یہاں دو سال کے اندر دو دستور وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کی خلافت جرام اور میں کیا کروں جمہوریت کیلئے انیس سو تہتر کے آئین کے دوران ہی بھٹو صاحب کی تضاد والی شخصیت پھر رونما ہوئی ایک طرف آئین میں سوشلس بھٹو ویجنری بھٹو ایک نظریاتی انسان جمہوریت کا قائل نظر آیا دوسری طرف جے رحیم صاحب جو کہ نائنٹین سیون تری کانسٹیوشن کو ایک تشکیل دینے والے تھے ان کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف میں بھٹو دوڑیرہ وہ نظر آیا ہوا یہ کہ نائنٹین سیون تری کانسٹیوشن کے پاس ہونے کے بعد کراچی میں بھٹو صاحب نے ایک دعوت دی وہاں پر سب کو بلایا ایک اندرونی کمرے میں بھٹو صاحب اور ان کے گرد و نوا کے لوگ بیٹھے ہیں اور ماحول بنا ہوا ہے باہر کامریڈز ہیں ان میں جے رحیم بھی ہیں اور کھانا دیر ہو رہا ہے گیارہ بچ گئے جے رحیم نے بڑھ کے کہا میں لڑکانے کے مہاراجے کی انتظار نہیں کر سکتا میں گھر جا رہا ہوں وہ گھر چلے گئے بھٹو صاحب کو کسی چوگل خور میں آ کے بتایا کہ جے رحیم نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کر دی بھٹو صاحب تہش میں آ گئے ایف ایس ایف اس زمانے کی ایک گھنڈا فوس ہوا کرتی تھی بھٹو صاحب کی ذاتی فیڈرل سیکیورٹی فوس ان کے لوگوں کو بلایا اور کہا گو ٹو جے رحیم اور ٹیچ ایم ایلیسن بلوچستان کی نیشنلسٹ حکومت کو بھٹو صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے وہ حکومت جو عطا اللہ مینگل وزیراعلا کی حکومت تھی اس کو ڈسمس کیا اس کی سولیڈیریٹی میں اعتراض کرتے ہوئے مولانا مفتی محمود نے بھی فرنٹیر کی حکومت سے ریزائن کر دیا بھٹو صاحب نے آرمی ایکشن آرڈر کیا بلوچستان میں کیونکہ وہاں پر اب خانہ جنگی شروع تھی اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اس زمانے کی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ منسلک تھے اور مولانا مفتی محمود کے ساتھ منسلک تھے ان کو قید کر لیا اور جیلوں میں ڈال دیا وہاں پر شروع ہوا ہیدر آباد ٹرائبیونل کیس جو کہ ہیدر آباد کنسپیریسی کیس بن گیا ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ایک تازی ہوا کا جھونکہ ثقافتی طور پر پاکستان میں لے کے آئی اور جو پاکستان میں گھٹن تھی وہ ختم ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن ایک بے مثال ادارہ بنا نور جہان کے ایسے ایسے گانے اس زمانے کی میراس ہیں جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور پھر اس وقت کا ترانہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد یہ بھی آج بھی ایسا گانہ ہے جو کہ بھٹو دور کی نشاندہی کرتا ہے پاور پولٹکس ظلفکار علی بھٹو سے بہتر کون جانتا تھا ان کو اندازہ تھا کہ ان کو تاریخ میں اپنے لیے ایک منفرد جگہ نکالنی ہے اس کی تلاش میں بھٹو صاحب نے ٹھان لی کہ جو یہ پین اسلامی ممالک ہیں ایرب این مسلم کنٹریز ان کی لیڈرشپ انہوں نے سمجھا کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بائی پولر دنیا جو تھی اس وقت کی کولڈ وار کے زمانے میں ایک طرف یو ایس اے دوسری طرف یو ایس اے سار کہ اس کے اندر سے اس کے درمیان ایک اسلامی بلوک بنایا جائے جس کی قیادت وہ خود کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اسلامی ممالک کے سب لیڈران کو لاہور مددو کیا اور بھٹو صاحب کی ان کے ساتھ ذاتی دوستیاں بھی اسی وقت قائم ہوئے جو بعد میں بھٹو صاحب کے کام آئے ہیں پاکستان کے نیوکریئر پروگرام کے بانیزور سے کارلی بھٹو نے انہوں نے بلا شبہ اس پروگرام کی بنیاد رکھی ان کو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے کئی دفعہ وارننگز آئیں کہ یہ مت کرو ہنری کسنجر اس وقت کے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے سیکریٹی آف سٹیٹ فور فارن افیز تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا اور یہ پیغام ہیسٹری میں لکھا گیا ہے ہم تمہاری ایسی مثال بنائیں گے کہ دنیا یاد کرے گی لیکن بھٹو نے کان نہ دھرا انہوں نے بارہا یہی کہا کہ پاکستانیز ون ایٹ گراس ہم لوگ گھاس کھائیں گے لیکن ہم یہ بم بنا کر رہیں گے یہ پاکستان کی مجبوری بھی بن چکی تھی کیونکہ ہندوستان اس پروگرام پہ آلریڈی گامزن تھا اور انہوں نے نائنٹین سیمنٹی فور میں ایک ٹیسٹ بھی کیا تھا اسی لیے انہوں نے اپنے دوست منیر احمد خان جو سائنس دان پاکستان سے باہر رہتے تھے ان کو کہا پاکستان واپس آؤ اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان واپس کلایا جو کہ ایک بہت بڑے سائنس دان تھے اور ان کو کہا کہ مینہتن پروجیکٹ کا بلوپرنٹ لے کر آؤ مینہتن پروجیکٹ ورڈ وار ٹو کی اٹومک ویپنز کا پروگرام کا بلوپرنٹ تھا پتو صاحب نے وہ منگوایا اور جب وہ وزیر آزم بنے تو انہوں نے پاکستان اٹومک اینجی کمیشن پی اے ای سی کو فاؤنڈ کیا اور یہی پاکستان کا جوہری پروگرام یہی پاکستان کا اٹومک ویپن پاکستان کی سلامتی کا حامی تو رہا لیکن بھٹو کی موت کا فرمان بھی بن گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈومیسٹک ریفارمز کا اجنڈا وہ بھی شروع ہو گیا موتو صاحب نے بہت ریفارم کیا ان کی ایک بہت بڑی ریفارم یہ تھی کہ انہوں نے ہر ڈسٹٹ میں پاسپورٹ آفیس قائم کیا اس کی بنا پہ بہت بڑی ایک پاکستانیوں کی فاؤس سعودی اریبیا امریکہ جانا شروع ہو گئی وہی لوگ آج بھی پاکستان کو رمیٹنسز بھیجتے ہیں میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے میں نے ملک میں عوام کی زین میں تبدیل لائی ایڈوکیشنل ریفارمز اس حکومت کی وہ بھی مکسٹ بیگ ہیں ایک طرف بہت سے سکول قائم ہوئے رورل سکولز قائم ہوئے دہی علاقوں میں قائم ہوئے قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد کی بنیاد رکھی گئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اکیڈمی آف لیٹرز کی بنیاد رکھی گئی دوسری طرف پاکستان کے بہترین مشنری سکولز جو کہ عالی تعلیم انگلیش میڈیم میں دیا کرتے تھے پور نیشنلائز ہو گئے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان یہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت گونجتا ہوا نارا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی اس وقت دہی تھی اور دہی علاقوں میں لوگوں کو زمین چاہیے ہوتے ہیں ہٹو صاحب نے لینڈ ریفارم کیا اور بڑے بڑے جاگیر داروں کی ہولڈنگز کو کم کیا لینڈلس پیزنٹ کو جس کے پاس کبھی زمین کا ٹکڑا نہ تھا زمین نصیب ہوئی اور پنجاب میں ایک اور نارا قائم ہو گیا جیڑا واوے اوہین کھاوے قسمت کھلی دیکان کی قسمت کھلی دیکان کی عیدت بری جسان کی تو بوئے گا سو پائے گا ہٹو صاحب کو بہت مقبولیت اس چیز سے ملی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا فلڈ کے دوران ہٹو صاحب ہیلیکاپٹر میں سارا پاکستان ٹور کرتے رہے ایک چشمدید گواہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن ہٹو صاحب ہیلیکاپٹر پہ تھے نیچے دیکھ رہے تھے کہ ساری آبادی پانی تلے ہیں اور مڑے جب تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عذاب الہی ہیں اور ان کے چہرے پہ آنسو بہ رہے تھے اور ان کو کسی نے پوچھا اس وقت کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اور کہنے لگے میرے اندر ایک غریب ماں کا بیٹا بستا ہے نیچے غریب ہیں ڈوب رہے ہیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی یہ بھٹو تھا تزاد والا وڈیرہ بھی اور غریب بھی اس وڈیرہ سوچ ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اپوننٹس کے ساتھ برا سلوک کریں کئی لوگ جیل میں تھے کئی لوگ پارٹی والے جو ان کے حامی تھے ان سے نالا ہوئے کسی وجہ سے دیکھتے دیکھتے ان کے ایک اپوننٹ کے والد کا قتل ہوا احمد رزا قصوری کے والد کا وہ بھی بھٹو صاحب کو بلیم آیا اور پھر انیس سو ستکتر کا اسی محول میں الیکشن کال ہو گیا انیس سو ستکتر کے الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی دھاندلی یہاں تک ہوئی کہ بھٹو صاحب کے جو خلاف کینڈیڈیٹ تھا لارکانہ میں وہ اپنے پیپرز جوانہ کرا سکا اور اس وقت اپوزیشن نے ایک نو ستارہ الیکشن الائنس بنایا جسے پاکستان نیشنل الائنس کا نام دیا گیا انہوں نے نیشنل اسیمبلی کے الیکشنز قبول نہیں کیے اپوزیشن پارٹیز کا الائنس پاکستان نیشنل الائنس کی یہ ڈیماند رہی کہ بھٹو صاحب آپ دوبارہ الیکشن کرائیں فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اور پھر اپوزیشن کے ساتھ اور ڈائیلوگ ہوئی ڈائیلوگ ہوتے ہوتے ایک راستہ نکلنے شروع ہو گیا اور آخر میں بھٹو صاحب کا پاکستان نیشنل الائنس کے ساتھ ایک معاہدہ ہو ہی گیا کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے معاہدے کے باوجود ان کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن جولائی فورت نائنٹین سیونٹی سیون کو امریکن ایمبیسیڈر کے گھر ایک اشائیہ ہوا امریکن نیشنل ڈے پہ اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ذلفقار علی بھٹو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ ہنری کسنجر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نیوکلئر بوم بناوگے تو تمہاری ایسی مثال بنائیں گے کہ دنیا یاد کرے گی جو وزیر خارجہ امریکہ کے میری تقریر کے جواب میں کہتا ہے کہ جو کوئی آپ کی شکاہت ہے جو کوئی آپ کی بات ہے ہم تیارے کے خاموشی میں ہم آپ سے بات کرنے چاہتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خاموشی میں بات ہو غیر خاموشی میں ہو لیکن افطول افر میں رہوں گا جولائی پانچ انیس سو ستتر کو ایک کو ہوا اور جنرل زیاء الحق پاکستان کے دوسرے آمیر بن گئے مستر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے کوئ کے فوراں بعد ظلفکار علی بھٹو نے پھر اپوزیشن شروع کر دی وہ اس چیز کے عادی تھے ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے غلطیاں کی لیکن پھر بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ تھے دورو خوش رہو میں نے جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے تھوڑا وقفاتو اور کچھ کروں گا ہاتھ باند کے کہتا ہوں جہاں بھٹو جاتے وہاں ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ان کی گاڑیاں ان کی ٹرینوں کو لوگ رستے میں روک لیتے اور امند امند کے ان کو سننے کے لیے آتے یہ دیکھ کے اس وقت کی طاقتوں کو خوف تاری ہو گیا کہ یہ اگر پھر پاور میں آگئے تو کیا ہوگا میں نے پاکستان کے عوام سے دمائدہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی برضی پر چلیں گے آپ کے اصوروں کی خلاف برضی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑے بھٹو صاحب کو سیدھا لاہور ہائی کوٹ میں ارین کیا گیا جبکہ مقدمے کو ایک چھوٹے کوٹ میں شروع ہونا چاہیے تھا اور یہ کھوکلا مقدمہ چلتا رہا پانچ مہینے پہ مبنی اس کے بعد اس کا ورڈکٹ آیا بھٹو فیملی نے ورڈکٹ کو اپیل کیا اس دوران بیگم بھٹو کے پاس وہ سارے اسلامی ممالک کے لوگ جن کے ساتھ بھٹو کی ذاتی دوستیاں ہو چکی تھی بار بار آکے کہنے لگے کہ ہم کلمنسی اپیل کرتے ہیں مرسی پٹیشن رحم کی اپیل زیاؤلحق کو کرتے ہیں بھٹو نے ہمیشہ کہا کہ میں خود مرسی پٹیشن نہیں سائن کروں گا میں رحم کی اپیل زیاؤلحق کے سامنے نہیں کروں گا اس دوران کرنل گردافی نے بیگم بھٹو کو کہا کہ میں کمانڈو آپریشن کر کے راولپنڈی جیل سے بھٹو صاحب کو بازیاب کرواتا ہوں بھٹو صاحب نے کہا نو میں کسی کمانڈو آپریشن کا ہامی نہیں ہوں میں تاریخ سے نہیں مرنا چاہتا میں اپنے دشمن کے ہاتھ مرنا چاہتا ہوں یاسر عرفات شیخ زید بن سلطان الناحیان اور یورپ کے کئی لیڈروں نے زیاؤلحق کو بھٹو صاحب کی جان بخشنے کے لیے اپیلے کی لیکن دنیا کا سب سے بڑا سامراج اور وہ یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ تھا اس نے تو تھان لی تھی بہت دیر پہلے کہ ذلفکار علی بھٹو is not acceptable انہوں نے اور پاکستان کے آمروں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ جسی ہمارے کی کی جانسے کے لیے کہ مجلس بغیرہ کی باتتا ہے حالہ کی حالہ کی سمیدی ہے کہ کسی 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 انگلزیہ کے لیے کے لیے میں اس کی ب wojewال پرمیниسٹر کیا وہ تو سویر ہو گیا یا ہے وہ پرمی پرمیسٹر کا پرمیستان وہ ٹھیکی رہے ہو گیا ٹھیکس پرمیسٹر کا پرمیسٹر کا بھی اس نے پر دیر پرمیسٹر کا محافظی لایکی سے وہاں اور کیں نہیں کرتا ہے بلاخر چوبیس مارچ انیس سو اناسی کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بھٹو نواب قصوری کے کیس میں ملوث ہیں اور وہ قتل کی ذمہ دار ہیں یہ سنتے ہی بھٹو فیملی کو سمجھ آگئی کہ اب وقت ختم ہو گیا ایک اور اپیل بھٹو صاحب کے پاس آئی وہ اس دفعہ ڈی سی اسلام آباد لے کر بھٹو صاحب کی سیل میں آئے ان کو بھیجا تھا زیاؤلحق نے کہ جاؤ یہ مرسی پٹیشن سائن کروا کے لاؤ بھٹو سے بھٹو کو افسر ملے سیل میں آکے کہنے لگے سر پلیز سائن دس مرسی پٹیشن بھٹو صاحب نے انکار کیا بھٹو صاحب نے افسر کو پوچھا میرا کیا نام ہے افسر نے جواب دیا سر یور نیم اس زلفکار علی بھٹو آپ کا نام زلفکار علی بھٹو ہے بھٹو نے کہا میرے باپ کا کیا نام ہے جواب آیا سر شاہ نواز بھٹو بھٹو نے کہا محمد زیاؤلحق بھٹو نے کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے افسر کہتا ہے سوری سر بھٹو نے کہا there you are that is why I cannot sign this mercy petition میں وہیں آگئی ہوں کہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ایک غریب لکھی بھائی کا بیٹا اس چیز کے بارے میں کانشس تھا کہ میں نے آج اپنے باپ کا بیٹا بن کے دنیا کو دکھانا ہے وہ ایک پڑا لکھا سوشلس تھا وہ ایک آئیڈیلس تھا وہ اپنے آپ کو بڑا پائے کا جمہوری لیڈر سمجھتا تھا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تاریخ میں نہیں مروں گا میں تاریخ میں زندہ رہوں گا بے شک میرے دشمن مجھے مارک نہ میں آپ کے بچوں سے اور آپ کے خاندان سے علیہ رہا ہو سکتا ہوں جدا ہو سکتا ہوں نہ آپ مجھ سے جدا ہو سکتا ہوں ہمارے لگن ایسا ہے یہ لگن کٹ نہیں سکتا ہے یہ لگن کسی صورت میں نہیں کٹ سکتا ہے یہ لگن ایک تاریخ کی لگن اس لگن پر ایک مہر آ چکی ہے ایک زبردست مہر آ چکی ہے اس لگن کو کسی صورت میں کوئی شخص کوئی جماعت اندرونی اور بیرونی طاقت نہیں کٹ سکتا ہے یہ میرا ایمان ہے میں حکومت میں رہوں نہ رہوں میں مر جاؤں نہ مر جاؤں یہ فیصلہ ہے یہ آخری فیصلہ ہے پاکستان کی عوام کا اور میرا اور جس حوصلے سے بھٹو نے اپنی موت کا سامنا کیا اسی عمل نے ان کو عمر کر دیا جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں خدا میرا غوا ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان کرو ٹھیک 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 ٹھ موسیقی